بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ میں ہیں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ تمام غیر ملکی بھی بھائی اس نیوز کو سن لیں کہ مکہ المکرمہ سے دس افراد اور مدینہ المنور سے تین افراد گرفتار کیے گئے ہیں اچھا گرفتار کیوں کیے گئے ہیں پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں اس ویرس کے چلتے ہوئے شاہ سلمان کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا ابھی بھی یہی یہی اعلان ہے کسی بھی بندے کو چاہی غیر ملکی ہے چاہے سعودی ہے چاہے اکامہ ختم ہے چاہے بھائی اس کا دو اکامہ ختم ہے چاہے اس کے اوپر فائن ہے چاہے اس کے اوپر کوئی جرمانہ ہے اس چیز کے اوپر گھبرانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو کوئی بھی علامات ایسی ظاہر ہوتی ہیں اس ویرس کی تو آپ فوراں اپنے قریبی ترین ہسپیٹل جائیں اور اپنا ٹیسٹ وغیرہ کروائیں اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ وغیرہ اگر خدا نہ خواستہ پوزیٹیو آ جاتا ہے تو یہاں تو آپ کو ہسپیٹل میں رکھا جائے گا جہاں آپ کے روم پر آپ کو علیدہ سے کنتین وغیرہ کر دیا جائے گا آپ کو میڈیسن وغیرہ کی فراہمی بقاعدہ مکمل بھائی طریقے سے دی جائے گی اور آپ کے اوپر توقع نہ کے ثرور نظر بھی رکھی جائے گی توقع نہ بھائی ایسی ایپ ہے ہر کسی کے موبیل میں بھی آویلیبل ہے کوئی بھی بندہ جو اس ایپ اپنے موبیل میں لے کر کہیں بھی آتا جاتا ہے تو اس کے اوپر بقاعدہ اس کے ثرور نظر رکھی جاتی ہے خاص کر ان افراد کے اوپر جو اس ویرس کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ بندہ کہیں گھوم تو نہیں رکھا ہے کیا اپنے گھر میں ہی بیٹھا ہوا ہے تو ایسے ہی ان دس افراد کو مکہ سے اور تین افراد کو مدینہ منورہ سے گرفتر کیا گیا ہے یہ بندے بھائی اس ویرس کا شکار تھے یعنی کہ ان کا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا تھا اس کے بعد یہ بھائی احتیاطی تدہ بھی نہیں کر رہے تھے یعنی کنٹین وغیرہ نہیں کر رہے تھے بھار گھوم رہے تھے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے ابھی سعودی قانون کے مطابق دو لاکھ ریال جرمانہ ہے اور دو سال کی قید ہے لیکن اس کے اوپر ان بندوں کو لے کر کن افراد کو یہ جرمانہ ہوگا یا جیل ہوگا اس کے مطلب تو ہمیں علم نہیں ہے لیکن سعودی قانون کے مطابق دو لاکھ ریال جرمانہ اور دو سال کی قید ہے جیلی ایسے تمام طرح افراد کے لیے جو اس ویرس کا شکار ہوتے ہیں اور اس کے بعد کنٹین وغیرہ نہیں کرتے ہیں یعنی کہ گھر پر نہیں بیٹھتے ہیں احتیاطی تدبی نہیں کرتے ہیں باہر گھومتے ہیں ان کے لیے